پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف مسلسل تیسری شکست کے بعد رمیز راجہ نے ٹیم منیجمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے لیا مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو آن کر کے نوٹفیکیشنز آل پر سیٹ کر دیں تاکہ جو نئی آنے والی نیوز اپڈیٹس ہوں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمن رمیز راجہ نے نیوزی لینڈ کے خلاف جاری ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سیریز کے دوران محمد رزوان اور بابر آزم کی کامیاب اوپننگ جوڑی میں خلل ڈالنے کے ٹیم منیجمنٹ کے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے نیوزی لینڈ نے جنیڈن کے یونیورسٹی اوول میں اوپنر فن ایلن کے باسٹ گیندوں پر 137 کی ریکارڈ توڑ اننگز کی بدولت بدھ کو پاکستان کے خلاف اپنے ٹی ٹونٹی سیریز دو میچوں کے ساتھ اپنے نام کر لی بلیک ایپس نے پانچ میچوں کی سیریز کے تیسرے میچ میں 45 رنز سے کامیابی حاصل کر کے سات وکٹوں پر 224 رنز بنائے اور پاکستان کو سات وکٹوں پر 189 رنز تک محدود کر دیا اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے رمیز راجہ نے ایک مشہور اوپننگ جوڑی کو توڑنے کے پیچھے استعدلال پر سوال اٹھایا اور مضبوط شراکت قائم کرنے کے لیے تسلسل اور مستقل کام کی اہمیت پر زور دیا رمیز راجہ نے کہا ہے کہ بابر اور رزوان کی اوپننگ جوڑی کو توڑنے کے لیے اتنا دباؤت بنایا گیا اوپننگ پارٹنرشپ کو توڑنے کے بعد جس کا سٹرائک ریٹ کی بنیاد پر جائزہ لیا گیا جب آپ نئے کھلاڑیوں کو لاتے ہیں تو وہ لیگ میں اچھی کر کردگی دکھا سکتے ہیں لیکن بین الاقوامی کرکٹ ایک مختلف چیز ہے جہاں دباؤ ہے اور پوری دنیا کی توجہ آپ پر ہے آپ نے اوپننگ جوڑی کو توڑ دیا جو دنیا بھر میں مشہور تھی یا تو آپ کے پیچھے تربیہ دیافتہ اوپنرز کی ورکشاپ ہے جو آہستہ آہستہ متعرف کرائے جا رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے اوپننگ جوڑی کو بننے میں وقت لگتا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ایک جوڑی ہے وہ آپ کو میچ کے دوران مسلسل میدان میں رکھتے ہیں تو اس کے ٹوٹنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا بابرازم کے خلاف تاثب کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے سابق ٹیسٹ کرکٹر نے میدان میں اور باہر قیادت کی کسیر ذہنی ذمہ داریوں پر زور دیتے ہوئے کسی بھی کپتان کے لیے اپنی حمایت کا دفاع کیا انہوں نے کہا کہ مجھ پر جو الزام لگایا گیا وہ یہ تھا کہ میں نے بابرازم کی حمایت کی میں ہر کپتان کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ ان کا کردار صرف کھیل کے دوران میدان میں ہی نہیں بلکہ میدان سے باہر بھی ہو سکتا ہے